موسیقی 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 خدا کرے دانشفر لوگ ساری دنیا میں امن پھیلائے خدا کرے چاروں میں دنیا میں امن پھیلائے خدا کرے دنیا کی ساری چیزیں ہر طرف امن پھیلائے اور خدا کرے ہمارے درمیان امن ہو اور ہمیشہ امن رہے ریگویت میں ہے کہ تمہارے مقاسد مشترات ہو تمہارے دل ہم آہم ہو تم سب ایک دماغ ہو اور تم کو اگوسری کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے اتھر وید میں ہے کہ ذاتیات مفات پرستی اور بلند باگ ارادیں صرف دکھ اور مصیبت لاتے ہیں اگر ایک شخص سب کی لیے ہو اور سب اس کی لیے ہو تو پھر سوائے امن کے کچھ نہیں ہوگا یجور وید میں ہے کہ زمین پر رہنے والی چیزوں کو دکھ نہ ہوگا اور انہیں بھی جو بھبا اور پانی میں ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دھنشات میں ہے کہ امن سکون سچائی امانتداری پاکیز کی احساس پر قابل مختصر ہی سب چیزیں منون کی نزدیک چاروں ذاتوں کا مذہب ہے تیروں فلم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو صبح میں دکھ پہنچ جاتا ہے تو دو بہت تک اس کو دکھ پہنچ جاتا ہے گیتہ کی اطابق ہے کہ جب کسی کو حب کا اگراب ہو جاتا ہے تو پھر عالمی انسانی میں کوئی جنگ اور کش و کش نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مہارمہ گاندی میں ابھی مختلف الفاظ کا امن کی بات بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں سکون دیتا ہوں میں تمہیں پیار دیتا ہوں میں تمہیں دوستی دیتا ہوں میں تمہیں خوبصورتی دیتا ہوں میں تمہاری ضرورتیں سنتا ہوں میں تمہارے احساسات محسوس کرتا ہوں میری عقل سب سے مچھی ہے میں تمہاری اچھائیوں کو سلام کرتا ہوں ہم سب کو اتحاد اتفاق اور پیار محبت کے لیے کام کرنا چاہیے سوامی سوانت دوسری جانا کہتے ہیں کہ امن و سکون خیلانا میں شخص کی ذمہ داری ہے انتقام نفرت اور تقریف جیسے خیلات ہمارے دماغ میں پیدا نہیں ہونے چاہیے دوسروں کو تقریفیں دینا نفرتیں بڑھانا ہے یوگا سوانی کے خلاف کچھ اس طرح ہے کہ تم سب کے ساتھ اچھا کرو خدا کی یہاں خدا یہاں تمہارے اندر ہے کسی کو مت مارو اور غصہ مت دلاؤ لیکن اگر ملکی بدلتے منظر نامی سر بس خلاف سب سے پشش کرو ملکی بدلتے منظر نامی میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستانی سماج مذہبی منافرت کے آخر دہانے پر کھڑ آئے سماج مخوتی آس سماغل تیزی کے ساتھ پکڑ گا ہے آدمییں دلیونت پر فورٹ کرنا مشکل ہیں واقعہ شوائد ہمارے سامنے ہیں گوکشی لبجکہ دروابسی کے نام پر ہندوستانی تحزید اور بھائی شارے کو متصر کرنے کی کوشش کی جاری ہے سوشل میڈیا پر کبھی کہہ رہا کہ دو مسلم نو مسلم دو شیدہ حالیہ کے قصے ہیں تو کبھی شمولان کے ذریعے افراز الاسلام جو امٹے کھڑے کرنے والے صفحہ کیات اور ضرمدگی کے واقعات میں افراد چسل میڈیا ایسی سنگین حالات پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر اپنی خوئی ہوئی ویراست اور امن و بھائی چاری کی رشتے کو مضبوط کریں اور اپنی مذہبی قطب مقدسہ کا مطالعہ کر کے سماج میں امن اور بھائی چاری کی فضا کو بہار کریں شکریہ